اس سب کے پیچھے کیا تھا اور کیسے تھا مجھ سے نہ سنے تو بہتر آپ کسی جرللس کو پولیس کے حوالے کرنے کے کسی کو ہتھکڑیاں لگانے کے میں آج بھی خلاف ہوں لیکن ہم نے ایک ہتھکے عزت کا بل جوہرس کندر پولیس جیل وغیرہ کچھ ڈالا ہی نہیں سلیے میں اپنے سٹانس پہ آج بھی قائم ہو آج بھی آپ کے ساتھ تھڑی ہوں لیکن میں صرف گزاری شکریہ کروں گی کہ احتجاج سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا ایک point of view ہے آپ کا ایک point of view ہے آپ کوئی تیسرا بندہ ہی اس کو ہو کر سکتا وہ عدالت سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا so عدالت تو decide کرنے دی عدالت تو جا فیصلہ آگا ہوں نہیں تو میں آپ کو اپنی 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 کرسکتی میں صرف اپنی رائے کا اظہار کرسکتی ایسے protest سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں یہ فیصلہ جو ہے عدالت میں ہی ہوگا عدالت یہاں تو کہے گی قانون ٹھیک ہے عدالت یہاں کہے گی قانون ٹھیک نہیں ہم اپنے گزارشات تیش کریں کوئی تو سچ بولنے والا ہے تین جو ہی شکیں تھی وہ court نے اس کو مشروع کر دیا فیصلے کے ساتھ تین پانچ ساتھ ہم اپنی ہم اپنی ہم اپنی جا کے گزارش کریں گے ہم بھی کہنا ہے عدالت میں ہم ادالت کے لئے انصاف کے لئے جائیں گے اور یہ نہیں کرے گا تو میں صرف اتنی گزارش کر رہی ہوں کہ اس اعتجاج سے فائدہ نہیں ہوگا میں صرف اتنی گزارش کر رہی ہم ایک دفعہ court کا فیصلہ آ لینے دے court کا فیصلہ تو آپ بھی مانیں گے دیکھیں ایک میں بار بار کہہ رہی ہوں ایک آپ کی position ہے ایک میری ہے آپ کوئی تیسرا ریفری اس کو کر سکتا ہے وہ عدالت کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا تو وہ عدالت کا فیصلہ آ جائے گا اس کو پر پروٹیسٹ کی تو آپ مطلب میں سمجھ نہیں ہوں کہ گنجائش نہیں ہونی چاہی بات آپ کی مرضی میں روک نہیں سکتی آپ دیکھیں اس پہ پروٹیسٹ پہ اس پہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ شدید بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دیکھیں یہ گورنمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے نا انتہائی صاحب میں آپ کے ساتھ کر جائے گا اگر یہ شدید یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ کیا جب یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے جب یہ تین کمانی لائی تو آپ نے اس کیمپ میں ہمارے ساتھ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں میں کسی چلیسٹ پہ جو آنے کے بزارش یہ ہے کہ آپ کو جب ہم بات چیت کر رہے تھے دو ایک سبسینشل چیزیں نکلی ہم نے اس کو چینج کر دیا ہم نے آپ کے آپ اسی وقت انکوپریٹ کر دیا بڑی مہربانی آپ کی آپ اس کو اکنالیج کر رہے ہیں اب بھی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی ایک رائے ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے میں آج بھی کہہ رہی ہوں کسی ایک پروفیشنل جنرلسٹ کو اس بل سے نہ کبھی خطرہ تھا نہ ہو سکتا ہے جو ایجنڈا بیس لوگ ہیں جو کسی کی توہین کر کے تسکین بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو لوٹ کمانے کا بھی اچھا ہے صحابتی تنظیمیں کسی ایجنڈے پر کام کرنے والے کے ساتھ نہیں ہم اس کے خلاف ہے آپ کا میرا جھڑی نہیں ہے